پی ڈی ایم کی حکومت کے وزراء احسن اقبال مریم اورنزیب اور مریم نواز کو جس طرح سے بیرون ممالک میں پاکستانیوں کی جانت سے خوش آمدید کہا جاتا ہے اب باری ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا ایسا ہی ردعمل کا سامنا کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جہاں پر نون لیگ پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کے کسی وزیر رہنماؤں کو دیکھ لیں تو بیرون ممالک ان کا خوب استقبال کرتے ہیں اور خوب آو بھگت بھی کرتے ہیں احسن اقبال اور مریم اورنزیب کو تو اپنے ملک میں بھی اسی طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں ان کے سامنے پی ٹی آئی کے حق میں ناربازی کی جاتی ہے مریم نواز کے ساتھ کوئی سیلفی لینے آئے تو انہیں کہتا ہے کہ ہم آپ سے صرف ایک بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ آپ کے بابا چور ہیں اب کمر زمان کائرہ کہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے آپ یہ شارٹ ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے کمر زمان کائرہ پاکستان کے وزیراعظم شباز شریف کے امور برائے کشمیر کے معاونے خصوصی ہیں وہ نوروے میں موجود تھے جہاں پر ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس تقریب سے خطاب کے دوران کمر زمان کائرہ کی آواز کم سنائی دے رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں اور کارکنان کی آوازیں زیادہ سنائی دے رہی ہیں یہاں تک کہ کمر زمان کائرہ تو سپیکر پر بات کر رہے ہیں کارکنان کو گو نواز گو کے نارے لگاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ پی ڈی ایم کی حکومت ملک کو کھا چکی ہے